عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے الیکشن کمیشن کا اعلان سامنے آگیا ستائے ستمبر کو ہلکہ بندیوں کی افتدائی فہرز شائع ہوں گی افتدائی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات اور تجابیز کی سماعت کے بعد حتمی فہرز تیس نومبر کو شائع کی جائے گی الیکشن کمیشن کا صوبوں کو انتخابات کی تیاریوں کا حکم چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز اور چیف کمیشنر اسلامباد کو مراصلہ بھیج دیا گیا ملک پہ عام انتخابات کب ہوں گے الیکشن کمیشن نے آخر کار چپ کا روزہ توڑ دیا جنرل الیکشن کے لیے اپنا پلان شیئر کر دیا ای سی پی نے علامیہ میں کہا کہ ہلکہ بندیوں کی افتدائی فہرز تائے ستمبر کو شائع کر دی جائے گی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات اور تجابیز کی سماعت کے بعد تیس نومبر کو حتمی فہرز جاری کی جائے گی حتمی فہرز جاری ہونے کے چوون دن بعد جنوری دوہزہ چوبیس کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے کاغذات نام دل کی جمع کرانے سے لے کر پولنگ تک چوون دن کا الیکشن پروگرام ہوگا الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز اور چیف کمیشنر اسلام آباد کو خط بھی لکھ دیا خط میں کہا گیا کہ چیف سیکیٹریز انتخابات کی تیاریوں میں الیکشن کمیشن کی ماونت کریں ملک کے تمام ازلاگے ڈیپٹی کمیشنر کو زلعی الیکشن کمیشن سے رابطے کی ہدایت دی جائے پورے ملک میں انتظامی اور لوجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے حساس اور خیر حساس الیکشن میٹیئر رکھنے کے لیے محفوظ اور مناسب جگہیں فراہم کی جائیں ریٹرننگ افسران کو فراہم کیے جانے والے ٹیبلٹس کی حفاظت یقینی بنائی جائے صدر مملکہ تعریف علمی نے تیرہ ستمبر کو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ کر عام انتخابات کے لیے 6 نومبر دوہزار تائیس کی تاریخ تجویز کی تھی الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی تجویز کو لفتنا کرائی اور یوں لگا کہ خط ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ انتخابی ترامیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے حبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے الیکشن کے اعلان کا خیر مقدم مسلم لی قنون کے راہنما احسان اقبال کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو اب الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے اب بے یقینی کا خاتمہ ہونا چاہیے پیپس پارٹی کے راہنما ناصر حسین شاہ بولے الیکشن کمیشن کا تاریخ کا اعلان اچھا فیصلہ ہے پاکستان کے عوام جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہونا چاہیے کراچی حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ ہلکہ بندیاں درست ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کا جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کا اعلان سیاسی جماعتوں کا خیر مقدم مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال کہتے ہیں بے یقینی ختم ہو گئے الیکشن کمیشن کو ہلکہ بندیوں کا دورانیا کم کرنے کی تجاویز پیش کی تھی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اس سے وہ بے یقینی ختم ہوگی جو بعد ہلکے انتخابات کے حوالے سے پھیلا رہے تھے اور پہلے دن سے سب کو معلوم تھا کہ جب مردم چماری نوٹیفائے ہو گئی ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ ہلکہ بندی کے عمل کو مکمل کرے پیپلز بارٹی کے رہنما سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہمارا موقف ہے کہ الیکشن نووے دن میں ہو الیکشن کی تاریخ دینا اچھا اقدام ہے ہمارا موقف تو ویسے نائنٹی ڈیز کا تھا لیکن چیئرمند صاحب نے یہ خود بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کیڈل دے دیتی ہے سوشل میڈیا نیشنل میڈیا پہ کہ جی کے الیکشن میں بھی نہ ہوں تو وہ آج الیکشن کمیشن کے جو پریس ریلیز ہے اس سے یہ ختم ہو جانے چاہیے اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور پاکستان کی عوام جو بھی فیصلہ کریں وہ ہی سب کو قابلے قبول ہونا چاہیے ٹیم کی ام کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان خوش آئند بات ہے الیکشن کمیشن کی لسٹیں دیکھیں گے کن چیزوں کو مدے نظر رکھا گیا سندھ کے الیکشن کمیشنر کے ہوتے شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہلکہ بندیاں درست ہوں اور انتخابات شفاف ہونے چاہیے الیکشن تو نوے دن میں ہونا چاہیے تھا اب ٹھیک ہے یہ ہلکہ بندیوں کا ایک مسئلہ بھی تھا اب اگر الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے تو اس پر عمل درامت بھی کرنا چاہیے لیکن صرف الیکشن کے انعقاد کا مسئلہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے شفاف انتخاب اصل بات یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں درست ہوں کہ جناب آپ کے جو ریٹرننگ افسر ہوں اپنی پسند کے نہ ہو اے این پی کے زائد خان نے کہا الیکشن نوے دن میں آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے جے یو آئی فے کے رہنما سینیٹر کامران مرتضی نے کہا الیکشن کی تاریخ آئین کے مطابق نہیں دی گئی الیکشن کمیشن کے جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کے نقاد پر تحریک انصاف کا رد عمل ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انتخاب کے نقاد کی تاریخ کے اعلان کے بجائے مہینے کا تقرر باعث حیرت ہے آئین اسمبلی کی تحلیل کے بعد نوے روز کی مدت میں انتخابات کے نقاد کا پابند بناتا ہے الیکشن کمیشن جنوری کی کسی بھی تاریخ کا تعیون کرے وہ نوے روز کی مدت سے باہر ہوگی نوے روز میں انتخابات کے نقاد کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے سپریم کورٹ کی جانب سے حتمی فیصلے تک کسی بھی تاریخ کو قبول کرنا ممکن نہیں ادھر پیپس پارٹی کو حلقہ بندیوں میں دھاندلی کا خدشہ بلاول بھٹو نے رہنماؤں کو نظر رکھنے کی ہدایت کر دی جبکہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کے ٹکٹ ہولڈرز کو اپنے اپنے حلقوں پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت کی الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹیں فوری حاصل کریں حلقہ بندیوں پر اعتراضات بھی فوری جمع کرائیں ووٹر فیرستوں میں تبدیلی پر صبح صدور کو بھی آگاہ کیا جائے ووٹر لسٹوں اور حلقہ بندیوں کے ذریعے دھاندلی کے منصوبے کو ہر صورت ناکام بنائیں گے پیپلز پارٹی قیادت کا الیکشن کمیشن کے اعلان پر پارٹی سے مصطورت کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پیپی قیادت کا مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے اسی حوال سے بات کریں گے اجاز احمد سے اجاز بتائے گا جی پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کمیشن کے جانب سے جنوری کے آخری ہفتے کے اعلان پر تحفظات ہے پیپلز پارٹی کے بعد ذہنماؤں سے بات بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی تحفظی ہے کہ تاریخ کا اعلان کیا جائے تاریخ کا اعلان نہ کرنا کچھ گربر محسوس ہوتا اسی حوالے سے پارٹی کے بعد ذہنماؤں اس حوالے سے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد پارٹی کا کوئی حتمی رائے عمل اور حتمی رائے تیار کی جائے گی شکریہ آپ کا نگرام عزیر تلات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ الیکشن کا اعلان افواہ پھیلانے والوں کے لیے مایوسی کا دن ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی خبر آگئی ہے خوشی ہے ملک میں آئین کی تحت انتخابات ہو رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کے لیے چمون روز دیے جائیں گے الیکشن سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام آئے گا آئین میں لکھا ہے ملک منتخب نمائندے چلائیں گے سب سے بڑی اور سب سے اچھی خبر پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے والے ادارے کی طرف سے آئیے کہ تیس نومبر تک تمام کام مکمل ہو جائے گا الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت اس کے اندر چون دن آپ جمع کریں انتخابی مہم کے لیے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے ان لوگوں کے لیے شاید یہ مایوس کن خبر ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ ہم لوگوں کا لمبے عرصے تک ٹکنے کا ارادہ ہے کچھ لوگ اس طرح کے تفسرے کر رہے ہیں نجکاری کا جو ایجنڈا ہے وہ شاید آئین سے کہیں باہر نکل گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر نیب مقدمات بحال 26 ریفرنسز کا ریکارڈ اسلامباد کی احتساب عدالت میں پہنچا دیا گیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریمارکس دیئے آج تو ٹرک بھر کر نیب کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے نیب پشاور کل احتساب عدالتوں میں 136 کیسز دوبارہ کھولنے کی درخواست کرے گا نیب کا احتساب کے لیے قفیہ اداروں کے خدمات لینے کا فیصلہ سیول ملٹری انٹیلیجنس اداروں سے آفیسرز کو احتساب کے عمل میں شامل کیا جائے گا اہم شخصیات کے خلاف کیسز باہل ہونے پر نیب کی پھرتیاں نیب ٹیم کیسز کا ریکارڈ لے کر احتساب عدالت پہنچی جس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے موزیز جج نے نیب پرسیکیوٹر کو نیب کیسز کی قانونی پہلیوں کا جائزہ لینے کی ہدایت کی کہا آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا ہمارے ادارے اختیار میں نہیں آتا نیب کا حساس اداروں کے افسران کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ نیب نے اہم عدو پر تقرینوں کے لیے ڈیپوڈیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے دوسری جانب عدالت عظمہ کے فیصلے کے بعد اہم شخصیات پھر سے نیب کے نشانے پر عاصف علی زرداری شاد خاکہ نباسی اساکڈار کے کیس دوبارہ کھل گئے نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس شہباز شریف کے خلاف منی لارننگ اور کرپشن ریفرنس راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیس اساکڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساس جات ریفرنس شاد خاکہ نباسی اور مفتہ اسمیل کے خلاف الین جی ریفرنس دوبارہ وحال مراد علی شاہ کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ کرپشن کیس سابق ڈیا جی پارکس لیاقت قائم خانی کے خلاف آمدن سے زیادہ اساس جات ریفرنس سابق گورنر کے پی کے صدار مہتاب کے خلاف پیا یہ کیس بھی دوبارہ کھل گیا عدالت و دمہ کے فیصلے کے بعد نئے پشاور بھی حرکت میں آ گیا اعتصاب عدالتوں سے 136 کیسز دوبارہ کھولنی کی ترخواست کی جائے گی ذرائع کی اندابک بلینٹری سونامی پشاور میٹرو جیسے بڑے کیسز کھولے جائیں گے دوبارہ کھلنے والے کیسز میں دو سابق وزرائی علا گیرہ سابق صبائی وزراء کے کیسز بھی شامل ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری لاہور میں چوہدری شجاعت سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا پر پہنچ گئے ہیں دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تباہ دے خیال کیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے تو دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تباہ دے خیال کیا اسی حوالے سے مہین اظر مزید تفصیلات دیں گے جی مہین بتائے گا ملاقات کا حوال جی ہم اس وقت چوہد شجاعت حسین کی رہائش گاہ کے باہر کرے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے آصف زرداری صاحب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں آصف زرداری پیپل پارٹی کے ذراعے کے مطابق آصف زرداری صاحب خرید پوچھنے آئے تھے چوہد شجاعت حسین صاحب کی اور سیاست میں جب کوئی خرید پوچھنے آتا ہے تو وہ آپ کے دل کا بوجھ بھی حرکہ کرنے آتا ہے مگر یہاں پہ چوہد شجاعت صاحب نے جو ذراعے کے مطابق ہمیں مسلمی جی کاف کے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر مزید پریشانیاں کا بورٹ ڈال کے بھیج دی ہے انہوں نے شکایت کی کہ مسلمی جی نون نے پی ڈی ایم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں مسلمی جی کاف سے سیٹ اجسمنٹ کی جائے گی چوہد شجاعت نے شکایت کی کہ ان کے بیٹے جب بھی مسلمی جی نون کے مختلف رہنماؤں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ شباز شریف سے یا نواز شریف سے بات کریں سیٹ اجسمنٹ کے بارے ہمارے اختیار میں نہیں ہے جس پہ چوہد شجاعت نے آصف زرداری کو یہ درخواست کی کہ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے اور مسلمی کاف کے ساتھ کی ریسیٹ اجسمنٹ کی جائے تاہم اس موقع پہ سارک اور شافے دونوں چوہد شجاعت صاحب کے بیٹے موجود تھے انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے مختلف بار جو ہے رانہ سناللہ سے بات کی ہے مگر ان کی طرح سے انہیں کوئی مصمت رسپانس نہیں میرا جس پہ آصف زرداری صاحب نے جو ہے ان کو یہ کہا کہ جناب بہت شکریہ موئین آپ نے ملاقات کا حوال بتایا